دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹکلک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو قطر کی کارنٹین کے بارے میں بتاؤں گا کہ جیسے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کب ختم ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کیا یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہونے والا ہے یا پھر اگر نہیں ہوا ہے تو کتنے دن کا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو فول انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو کو دوستو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں اگر آپ کو جانکاری پانا چاہتے ہیں جوب پانا چاہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلمیور سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ قطر میں جو ہے قارنٹین کو فولی ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے انڈیا والوں کے لیے صرف دو دن کا کر دیا گیا ہے انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش والوں کے لیے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور وہ لوگ فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کے لیے قارنٹین کو صرف دو دن کا کر دیا گیا ہے دوستو اب رہی بات یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا کہ یہ قارنٹین کو ختم کیا جا رہا ہے اس کو ہوم کارنٹین کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ ابھی تک فیلحال اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی خبر ہے کہ اس کو ہوم کارنٹین کر دیں گے دوستو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے ان لوگ نے چودہ دن سے شروع کر رہا تھا چودہ سے لے کے یہ لوگ دس دن پہ آئے دس سے سات پہ آئے انویکسینیٹڈ کے لیے سات سے دو دن پہ آ چکے ہیں آلیڈی وزیٹ ویزا والوں کے لیے فیملی ویزا والوں کے لیے بھی دو دن ہے اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں ہاں تو بس یہ دھیان رکھیں کہ دوستو جو اگر آپ کو وزیٹ ویزا اور فیملی ویزا پہ جارے ہیں تو آپ کو میکنز نہیں ملے گا آپ کو لازم ہوتل میں کارنٹین کرنا پڑے گا دو دن کا یہ ایکی آٹھ سو سلے کے ہزار بارہ سو پندہ سو آپ کی رینج اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب رہی بات دوستو ان لوگوں کی جو لوگ جو ہیں قطر جا رہے ہیں جیسے کی ورگ ویزا پہ یا گورنمنٹ کے بزنس ویزا پہ تو ان کے اس صورتحال میں دوستو وہ لوگ میکنز کارنٹین کر سکتے ہیں جس کی فیس پانس سو چھ ریال ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو علاوہ ہے لیکن ہاں دوستو یہ وزیٹ ویزا آن آرائی ویزا والوں کے لیے میکنز نہیں ہیں ان کو لازم ہوتل میں کارنٹین کرنا پڑے گا اور یہ ختم کب ہوگا دوستو جیسے بہت سے لوگوں کا سوال آرہا تھا کہ یہ کب تک ختم ہو جاگا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ کے چلیے کہ نومبر اینڈ تک انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا ہوتل کارنٹین مطلب ایک مہنہ اور چلے گا اس کے بعد اس کو یہ لوگ ختم کر دیں گے ہوتل کارنٹین کو اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ لوگ قطر میں جیسے جاتے تھے ویسے ہی جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو میری ویڈیو پسند آئی اگر آپ پسند ہے تو چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مشروع کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی